دوستو نمشکار آداب ستری اکال نیوز کلک کے کارکرام آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش دوستو تیرہ تاریخ یعنی سوموار سوموار کو بھارت کے پردان منطری نرندر موضی جی نے اپنے نرواشن چھتر بنا رہا سجا کر کاسی وشونات مندر جو بہت پراشین مندر ہے بہت پرتسٹھا اس کی آئے خاص کر جو ہندو دھرماؤلم بھی ہیں ان کے بیچ اور چونکہ میں بہت پڑوس کا ہوں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں تو میں اور بھی جانتا ہوں کہ اس کی کتنی پرتسٹھا ہندو دھرماؤلم بھیوں کے بیچ ہے تو اس کامپلیکس کا انہوں نے سرکاری آدیش رہا ہے اس کے رینویشن کے بعد اس کا لوکارپن کیا اس کا اوضغاطن کیا 349 کروڑ کا پروجیکٹ ہے 349 کروڑ ایسے علاقے میں جہاں ابھی بھی نئے نئے میڈیکل کالیجز کی مانگ اٹھتی رہی ہے وہاں پر اتنا خرچ کیا گیا اچھا خاصا مندر اس کو خوبصورت بنانے کے نام پر کامپلیکس پڑھایا گیا ٹھیک ہے اس پر کوئی دکت نہیں ہے اس پر دکت دوسرے لوگ ضرور اٹھائیں گے جو بھی شکے ہیں کہ کیسے ہیریٹیز کا نقصان ہوتا ہے کیسے ویراستیں جو ہیں چھنڈ من ہو جاتی ہیں وہ ایک الگ دیگر سوال ہے میں آج اس سوال کو نہیں اٹھاؤں گا میں صرف بھارت کے ماننی پردان منتری جو بھارت کی جو راج سکتا ہے اس کے سب سے بڑے کاریکاری عدی کاری ہیں میں ان کے اس قدم اس فیصلے یا اس جو سبھاگیتہ رہی ہے پورے کے پورے کاریکرم میں اس میں راجنیتک درشتی سے نہیں بلکہ سمویدھانک درشتی سے کچھ پرشن آپ کے سمکش اٹھانا چاہتا ہوں بڑے آشار کی بات ہے کہ میڈیا کے بڑے حصے میں چاہے وہ ٹی وی پورا ہو چاہے پرنٹ ہو انگریجی کا ہو یا ہندی کا ہو سمویدھانک پرشنوں کو اٹھانے کی کہیں چیستہ نہیں دکھائی دیتی ہے کم سے کم میں نے جتنا دیکھا وہاں اس پہلو کو بلکل نظر انداز کر دیا گیا ہے پولٹیشنز نے بھی زیادہ تر سوال پولٹیکل اٹھائے ہیں سمویدھانک اتنے نہیں اٹھائے گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ماننی پردان منطری کا قدم ہے سمویدھانک جو اصول ہیں جو ستھانت ہیں جو بنیادی ویچار سمویدھان کا ہے اس کی روشنی میں اس کو دیکھا جانا چاہیے کیونکہ ایک تو یہ ابھی ہے پرشن کی جو بھارت کے موجودہ پردان منطری ہیں جب دوہزار بارہ کے بعد سے ہی اگر دیکھا جائے تو دوہزار چودہ کے سنسدی چناؤ کے لئے جو کیمپین ایک طرح سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا پہلے تو اپنی دعویداری کو لے کر ہی پارٹی میں اور ایک ان کے پکش میں جو ایک ماحول بنایا جا رہا تھا خاص کر میڈیا میں جو چیزیں چھنک چھنک کراتی تھیں اور بہت پرمکتہ سے بات میں آنی شروع ہو گئیں دوہزار تیرہ سے تو وہ تھا کہ ایک وکاس پروش ہیں انہوں نے گزرات کو ایک ایسا وکاس کا بڑا ایک صوبہ بنا دیا ہے ایک مہتمون صوبہ بنا دیا ہے جو پورے دیش کے لئے ایک موڈل کا کام کرے گا اور آپ کو یاد ہوگا اس میں گزرات موڈل جو ہے بہت پرسد ہو چکا تھا تو پرگتی وکاس کرپشن مکت شاسن یہ جو بڑے مددے تھے وہ پردان منطری کے بلکل پرمکھ اور پریہ مددے تھے لیکن حال فلحال کئی سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ لگاتار دھارمکتہ کے سوال کو لے کر لگاتار پل رائیشن کے سوال کو لے کر لگاتار جو دیش کی جو سمبیدھانکتہ ہے اس کے بلکل الگ الہدہ جا کر وہ بہت سارے مددوں کو پرمکھتا کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو وکاس سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم آج اسی وشہ پر تھوڑا آپ کا دھیان آکرشت کریں گے اپنے شوتاؤں اپنے درشکوں اپنے دوستوں کا دیکھئے سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا جو سمبیدھان ہے اس میں کسی بھی انڈیویجول کی جو دھارمک آجادی ہے وہ سنرکچت ہے انکلوڈنگ بھارت کے پردان منتری انکلوڈنگ بھارت کے راشت پتی ہر ویقتی نیزی طور پر نیزی طور پر اس پر دھیان دیجئے گا نیزی طور پر وہ دھارمک اپاسنا کی اس کی پددتی اس کی دھارمک منوبھاؤ اس کی دھارمکتہ وہ اس کے لیے سواتند رہے اور آرٹکل جو 25 ہے یعنی انو چھت پچیس جو ہے وہ اس کو انشور کرتا ہے لیکن ہماری جو اور آرٹکلز ہیں پٹکولرلی آرٹکل ستائیس آرٹکل اٹھائیس آرٹکل انتیس آرٹکل تھٹی یہ اگر ان کو آپ نظر انداز کر دیں تو پھر آرٹکل 25 کو ایک طرفہ نہیں سمجھا جا سکتا دھارمک جو آزادی ہے اپنے دیش میں ناغریکوں کی وہ بھی ان سمبیدھان کی ان کئی آرٹکلز اور کئی انو چھتوں سے سندربیت ہے اور اس پر کئی جگہ بیلنس اور چک رکھا گیا ہے دوسری بات کہ بھارت کے سمبیدھان میں جو پریامبل ہے اور انیک جو اسنکھ جو انو چھت اور ہیں میں کئی ایسے انو چھتوں کا آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں جو بھارت کو بھارت کے راشتراجی کو انڈیان اسٹیٹ کو سیکلر سیکلر اسٹیٹ کے روپ میں ستھاپت کرتے ہیں اور اگر کوئی ایک کنفیوجن میں ہے کہ امرجنسی کے دوران میسے جندرہ گاندی کے دوران جب ان کا شاسن تھا تو بیالیس میں سنچودن کے جریعے سیکلر جم بھارت کے سمبیدھان کے پریامبل میں شامل کیا گیا تھا اس کے پالے وہ سیکلر نہیں تھا یہ بلکل غلط تھارنا ہے پریامبل میں سیکلر شبد رہے نہ رہے یہ ابھی اٹھایا گیا تھا پرشن بھارت کی سمبیدھان سباپتی ڈیویٹ میں لیکن پسٹ اس سمیں کیا گیا تھا سمبیدھان نرمات آمدوارا کہ ہمارا سمبیدھان ہماری پوری جو راجسط راجسطہ کا چریتر ہے وہ سیکلر ہائی ہے وہ تو انہیرنٹ ہے انترنیت ہے اس لئے الگ سے سیکلر شبد دینے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے شروع میں پریامبل میں جو پرمک پہلو اٹھائے گئے تھے وہ کیا تھے آپ اس کو دیکھئے اس کو جو پرمک پہلو اٹھائے گئے تھے وہ اٹھائے گئے تھے کہ یہ سوویلین اور ڈیموکرٹک ریپبلک ہوگا اس کے پرمک آدھار کیا تھے سمتہ سمانتہ لیبرٹی اور فریٹینٹی یعنی سمانتہ سوطنترتہ اور بھائیچارہ یہ تین بڑے فاؤنڈیشن ہوں گے اس کے تین بڑی بنیاد ہوں گے اب سوالیہ ہے کہ سمتہ جہاں ہوگی جہاں وراتری تو ہوگا وہاں راشت راجے یا کسی بھی سٹیٹ کا ایک دھرم کیسے ہو سکتا ہے اس کو سویم اور کسی نے نہیں ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر نے ویاکھ خیائد کیا اور انہوں نے ساپ شبدوں میں کہا کہ راجے کسی بھی دھرم کو راج دھرم کے روپ میں مانتہ نہیں دے گا میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں بھارت کے سمویدھان کے ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمن ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر نے کیا کہا راج کسی بھی دھرم کو راج دھرم کے روپ میں مانتہ نہیں دے گا اور معاف کیجے انہوں نے بدھیجم کو انگی کار کیا تھا اور جیون بھر وہ بدھیجم کے پرتی ان کی ایک آستہ تھی یہ الگ بات ہے کہ public announcement ایک طرح سے یا ایک طرح سے دکشت ہونا انہوں نے جیون کے آخری دور میں انہوں نے سمپن کیا بدھیجم کو اپنانا لیکن وہ دھارم دھرم ساپ شبدوں میں کہا تھا کہ راج کا کوئی دھرم نہیں ہوگا اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر بیار بیٹکر کو میں کوٹ کر رہا ہوں موجودہ سرکار بھارت سرکار نے جو وانگ میں ہندی میں چھاپا ہے ان کا collected works اس کے کھنڈ دو کے پریشت سنخیہ 164 چٹ پر جا کر کوئی بھی دیکھ سکتا ہے ڈاکٹر بیار بیٹکر کی یہ ویچار دھارا ہے یہ ویچاری کی ہے جو اس کانسیوشن کے جنک مانے جاتے ہیں یا چیئرمن کم سے کم ڈریفٹنگ کمیٹی کے چیئرمن کہناتے ان کا ایک اہم کردار رہا ہے اور یہ کیوں کیونکہ سچ مچ جو بھارت کے سمیدھان کا نیرمان ہوا سمیدھان سوا کی جتنی ڈیویٹس ہیں اس میں انڈیان سٹیٹ کو سیکولر سٹیٹ کے روپ میں ہی پرتی پازیت کیا گیا تھا ایک بہت مہت پن بہاس ہے جو کیٹی شاہ میسٹر مہتا کامت اور ڈاکٹر بی آرم بیٹ کر کے بیچ کی ہے اس میں انہے لوگوں نے بھی انٹروین کیا ہے اس بہاس میں بھی یہ کلیر ہو گیا تھا کہ انڈیان سٹیٹ کا کریکٹر پوری طرح سیکولر ہوگا راجی کو سنچالیت کرنے والے کسی بھی پدادی کاری کا سارجنک جیون میں کسی بھی دھرم کے پرتی کوئی اس طرح کی سمبدت نہیں جاہیر کی جائے گی اس کا مطلب ہوا کہ جو ایگزکیوٹیوٹیو پدوں پر بیٹھے ہوئے شرس پدوں پر بیٹھے لوگ ہیں وہ نیزی جیون میں دھارمک ہو سکتے ہیں لیکن وہ جب اسٹیٹ کو ریپریجنٹ کرنے کے طور پر کہیں بھی پیش ہوں گے وہاں دھارمکتہ کا پردرشن اپنا اپنی دھارمکتہ کا پردرشن نہیں کریں گے میرا ماننا ہے کہ نریندر موڈی جی ہوں یا جوالا نہرو جی ہوں دیو گوڑا جی ہوں یا کوئی اور پردان منتری ہو جو لوگ اتیت میں رہے اور جو موجودہ ہیں ان سب کو اور آج جو ہو رہا ہے وہ بھی سمویدھان اصولوں کے حساب سے سمویدھان کے وچار کے حساب سے قطعی جائز نہیں ٹھہرائے جا سکتا اس لئے میرا ماننا ہے دوستو اور میں اپنی اور سے نہیں کہہ رہا ہوں میں بھارتی سمویدھان کی اور سے کہہ رہا ہوں جو پریامبل سویرین سوشلسٹ سیکولر ڈیموکرٹک ریپبلک بنانے کا سنکلپ لیتا ہے اس پریامبل سمویدھان کی اس پرستاؤنہ کا یہ نشید ہے نظرانداز کرتا ہے درکنار کرتا ہے ان اصولوں کا اور پانچ اگست دوہزار بیس کو جو اجدیہ میں ہوا اور تیرہ دسمبر دوہزار اکیس کو جو بنا رس میں ہوا یہ دونوں جو گھٹنا کرم جو ہیں ایک بہت راجنیتک روپ سے مجبوط پردان منتری آخر کیوں اس طرح کے قدم اٹھانے کے لیے تک پر ہوتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک پرشنواجی ایک مدہ ہے کیا کارن ہے کیا لوگوں کو وکاس داتاؤں کو رجھائی نہیں جا سکتا ان مدوں پر کہ ہم اچھے سکشہ دیں گے اچھے اسکول دیں گے اچھے اسپتال دیں گے ہم لوگوں کی پرگتی ان کی خوشحالی لائف سٹائل جیون جیون کی جو عوض ہی ہے یعنی عمر ہے اس میں بڑھوتری ہوگی انہینسمنٹ ہوگا تو یہ ایک بہت مہت پرشن ہے دوستو اور اگر دیکھا جائے تو میں سپریم کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ جنہوں نے کی سٹیجن سپ رائٹس اینڈ کانسٹیوشنل لیمیٹیشن نام کی ایک مشہور کتاب لکھی ہے بہت ہی مشہور کتاب ہے اس طرح کے ایشیوز پر ان کا نام ہے ڈاکٹر کیس چوہان ڈاکٹر کیس چوہان سمبیدھان کے بڑے بیاک خیاتہ مانے جاتے ہیں سپریم کورٹ نے ان کو سینئر ایڈوکیٹ کی اپادی دے رکھی ہے انہوں نے اپنی کتاب میں ایک جگہ کہا ہے میں کوٹ کرتا ہوں ڈاکٹر چوہان کو ایک پردھان منطری یا راشت پتی دوارہ کسی دھارمک سمارو میں شامل ہونا کسی دھارمک سنسطان یا اپاسنا اسطل کی نیو ڈالنا یا ادھاٹن کرنا سیکولر ایکٹ نہیں ہے اور یہ سمبیدھان کا نشید ہے یہ سمبیدھان کے ملیوں کو نجر انداز کرتا ہے یہ شبد یہ واقعے میرے نہیں ہیں ڈاکٹر کی ایس چوہان کے ہیں جو سپریم کوٹ میں سمبیدھان کے ماملوں کے ایک اچھے ویاکھیا کار مانے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ جو شپت لی جاتی ہے سمبیدھان کی نشیط روح سے جب آپ سمبیدھان کے پریامبل کے پرمک مددوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے شپت کا بھی ایک طرح سے نشید ہے یا شپت کو بھی ایک طرح سے درکنار یہ مددہ کرتا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ پی ام نے راج ستہ کے دھرم سے الگاؤ کی راج ستہ کا دھرم سے جو الگاؤ کا جو سمبیدھان سدھانت ہے جو ملی ہے کہیں نہ کہیں اس کو نظر انداز کرتا ہے یہ قدم دیکھیں پچیسویں انوچھید میں جو دھارمک آجادی ہے وہ سمبیدھان کے پارٹ تھری کے ان پراؤدانوں سے سندر بھی تھے جیسا کی میں نے پہلے بھی کہا جو سمبیدھان کے پارٹ تھرڈ ہے تیسرا پارٹ ہے اس کے جو پراؤدھان ہے اس سے اس میں چیک اینڈ بیلنس قائم رکھا گیا ہے اس لئے میرا ماننا ہے دوستو اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں پوری طرح جو سمبیدھان کا جو بیسک سٹرکچر ہے اور جس میں بیسک سٹرکچر جو ہے یہ کئی بار بھی آخی کیا گیا ہے اس کو ایسے قدم پادھت کرتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن اچھرچ کی بات ہے کہ ہمارے دیش کا جو راجنیتک پریبیش ہے آج ہمارے دیش کا جو میڈیا پریدرش ہے یہ دونوں کے لیے یہ بڑی بحث کا بشہ نہیں بن رہا ہے چاہے وہ ٹی بی پورم ہو جس سے کوئی بھی زیادہ آشا نہیں کرتا چاہے ساحس کی پترکاریتہ جنرلیزم آف کریج جو اپنے بینر سب سے اوپر لکھے رہتے ہیں ایسے لوگ بھی اپنے ایڈیٹوریل میں ان پرشنوں کو نہیں اٹھاتے صرف تکنی کی کچھ سوالوں کو بڑے سکیچی ڈھنگ سے چھوٹے ہیں اور آگے ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں سمبیدھان ایک کتاب بھر بن گیا ہے اس میں جو لکھے ہوئے شبد ہیں ان شبدوں کے جو عرث ہیں یعنی پورا جو ہمارے سمبیدھان کا شبد آرث ہے اس کو بے مطلب بنا دیا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے یہ ایک گمبیر چنتہ کا بیشہ ہے اس لیے تین سون تالیس کروڑ کا کاشی وشنات دھام کا رینوویشن کا پروژیکٹ مہاج ایک نرمان کاری نہیں ہے مہاج ایک سانداری کارن نہیں ہے کہیں نہ کہیں وہ ہمارے بھارتی سمبیدھان کی جو ایک سارو بھوم جو ستہ ہے جو اس کا وزود تو اسی ٹپ پنی کے ساتھ آج کی چرچہ کا میں یہی سماپن کرتا ہوں نمشکار آداب ستھ شریعت